اہم قبر ہے تحریک انصاف کی کا لاہور کے جلسے کی کال وزیر ایالہ کے پینی لاہور جلسے میں پہنچنے کے لیے چند دن قبل ہچکچاہت کا مظاہرہ کیا تھا علی امین گنڈاپور نے جلسے کے لیے خطیر اکم پی دی تھی لیکن قریبی ذرائع نے اس بات کی تردید کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے لاہور جلسے میں شرکت کے حوالے سے بانی پی ٹی اے کو پیغام پہنچایا تھا یہ معاملہ ہے کہ جان لیتے ہیں ہمارے ڈمائندے عسام اقبال ہمارے صحت موجود ہیں عسامہ آگاہ کیجئے بلکل دیکھیں سی ام کی پی کے علی امین گنڈاپور نے چند روز قبل جلسے کے حوالے سے تھوڑی سی ہچکچاہت کا مظاہرہ کیا تھا اور بانی چیرمند تک پیغام بھی پہنچایا تھا کہ وہ لاہور والے جلسے میں نہیں پہنچ سکیں گے اس کی انہوں نے یہ ریزن دی تھی کہ اگر رکاوٹیں ہوئیں تو رکاوٹیں عبور کرتے کرتے اتنا وقت لگ جائے گا کہ میں جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکوں گا یہ انہوں نے اعلیٰ پارٹی قیادت کے ذریعے بانی چیرمند تک پیغام پہنچایا تھا جس کے بعد بانی چیرمند نے ان کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ نے ہر حال میں جلسے میں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی ذریعے نے بھی اس تیس کے ہمیں بتایا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بانی چیرمند کی جانب سے ہدایت ہے کہ ہر حال میں جلسہ گاہ پہنچیں گے اور اس حوالے سے علی امین گنڈاپور نے بھی پارٹی پریشر میں آنے کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ صبح نو بجے جلسہ گاہ کے لیے روانہ ہوں گے اور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے ناظر میں علی امین گنڈاپور نے یہ پیغام بانی چیرمند تک پہنچایا تھا جس کے بعد بانی چیرمند نے انہیں یہ واضح ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ہر حال میں جلسہ گاہ پہنچیں اور جلسے کا جو کے پی کے سکافلے آ رہے ہیں ان کو وہ لیڈ کریں گے اور لاہور تک پہنچائیں گے یہ ہدایت بانی چیرمند نے ان کو دی ہے علی امین گنڈاپور کو اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے اپنی جو ویڈیو بیان ہے اس میں اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ ہر حال میں جلسہ گاہ پہنچیں گے اور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے لاہور جلسہ ان کا ہو رہا ہے وہاں پر یہ جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا اسامہ